پودوں میں ایکسکریشن پودوں میں ایکسکریشن کے لیے کوئی مقصود آرگن میں سسٹم موجود نہیں ہوتا ریسپریشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائیوکسائیڈ اور فوٹو سینسیس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اوکسیجن کو عام طور پر پتوں اسٹومیٹا کے ذریعے ہوا میں ڈیفیوز گا دیا جاتا ہے عام طور پر پودوں میں جن طریقوں سے ایکسکریشن ہوتی ہے وہ ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ اور آکسیجن کی ایکسکریشن فالتو پانی کی ایکسکریشن لیٹیٹس ریزنز اور گان کی ایکسکریشن کاربن ڈائیوکسائیڈ اور آکسیجن کی ایکسکریشن کاربن ڈائیوکسائیڈ کیونکہ ریسپریشن کی نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور ریسپریشن کامل ہر وقت جاری رہتا ہے جبکہ فوٹو سینٹیسز صرف دن کے وقت ہوتی ہے اور اسی لیے اکسیجن صرف دن کے ٹائل وقت بنتی ہے جب کاربن ڈائیوکسائیڈ کو استعمال کر چکتے ہیں تو فالتو بچنے والی کاربن ڈائیوکسائیڈ کو سومیٹا کی ذریعے فضا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح رات کے وقت جب فوٹو سینٹیسز کا عمل نہیں ہوتا اور پودے فضا میں موجود اکسیجن کو استعمال کرتے ہیں تو کاربن ڈائیوکسائیڈ ایک اضافی مرکب کے طور پر بنتی ہے جسے سومیٹا کے ذریعے فضا میں چھوڑ دیا جاتا ہے فالتو پانی پانی پودوں کی زندگی کے لیے ایک اہم مرکب ہے پودے عام طور پر پانی کو زمین کے ذریعے حاصل کرتے ہیں فالتو پانی کی ایکسکریشن کے لیے آبی جاندار ڈیفیوزن کے ذریعے فالتو پانی کو ہارش کرتے ہیں جبکہ خوشکی پہ رہنے والے جاندار ریسپریشن کے ذریعے پانی کو اپنے جسم سے ہارش کرتے ہیں اسی طرح کچھ پودے گٹیشن کے عمل کے ذریعے بھی فالتو پانی کو ہارش کرتے ہیں عام طور پر یہ عمل آلو اور سٹوبری کے پودوں میں ہوتا ہے گٹیشن کا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پتوں کے نیچے پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بخارات بڑے ہو کر پتوں سے الگ ہو جاتے ہیں ریکٹرز ریزن اور گم کی صورت میں ایکسکریشن بعض پودوں کے رگوں میں کچھ مادے پائے جاتے ہیں جنہیں ریکٹرز ریزن اور گم کہتے ہیں عام حالات میں یہ مادے پودوں سے نہیں نکلتے لیکن جب پودے کا کوئی حصہ زخمی ہو جاتا ہے تو وہاں سے یہ مادے نکلتے ہیں ریکٹرز پیدا کرنے والے عام پودوں کی مثال ربر ہے ریزن اور گم کیکر کا پودا پیدا کرتا ہے جبکہ گم کیکر کا پودا پیدا کرتا ہے اسی طرح بندی دوری کے پودے بھی میوسیلج پیدا کرتے ہیں موسیقی